نیاز شیخ بنگلور، وعلیکم سلام، اگر کوئی مسلمان بغیر بیعت کے مر جائے تو وہ جہنمی ہے۔ اِس بات کے اوپر تو دارمدار نہیں ہے اُس کے جہنم میں جانے کا کہ وہ صرف بغیر بیعت کے مر گیا، بہت سارے بیعت والے بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ بیعت بھی جو ہے نا اُس کی اوثنٹیسیٹی بھی تو ضروری ہے نا کہ بیعت کس نے کی ہے، کس ولی کے ہاتھ پہ کی ہے، جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ اللہ والا تھا یا ایسے افراڈ تھا، کیوں جی؟ ہاں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بیعت کر لی ہے اب چھٹی ہو گئی، کس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ بیعت لینے کا مجاز تھا کے نہیں، اللہ والا تھا یا نہیں اور اگر اللہ والا کوئی مل جائے تو بیعت نہ بھی ہو ایک نظر وہ پیار سے تجھے دیکھے، ایک نظر تُو اُسے پیار سے دیکھ لے تو چھٹی ہو گئی ہے، بیعت نہ بھی ہو اگر کوئی اللہ والا نظر بھی آ گیا اُس نے تُجھے پیار سے دیکھا، تُو نے اُس کو پیار سے دیکھا، ختم ہو گیا جنت میں جانے کے لئے یہی کافی ہے کہ اللہ والا نے تُجھے پیار سے دیکھا یا تُو نے اُس کو پیار سے دیکھ لیا، خیر اگر اللہ والا نے پیار سے دیکھا تو پھر تو تیرا کام ہی ہو جائے گا، اُس نے اگر پیار سے دیکھ لیا پھر تو تُجھے مومن بنا دے گا وہ اگر تُو نے اُس کو پیار سے دیکھ لیا تو اُس کا بھی تُجھے محافظہ ملے گا یوم محشر میں، وہ جو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے وہ یہی بات تھی کہ تُو جو پیار سے دیکھ رہا ہے اُس کا ثواب مل رہا ہے تُجھے یہ بات کسی اور صحابی کے لئے تو نہیں کہی